اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں نے شروع کیا ہوا تھا سی ایم ٹو کو تو میں اس کو وہی سے سٹارٹ کر دیتا ہوں سی ایم ٹو ایم ٹی کے سے تو آئیے دیکھتے ہیں ایم ٹی کے سیٹ اپ کو یہ سیٹ اپ ہے سی ایم ٹو ایم ٹی کے کا تو اس کو میں ڈبل کلک سے اوپن کرتا ہوں سیٹ اپ اوپن ہو چکا ہے بائی ڈیفالٹ یہ جو سی ایم ٹو چینیز میریکل ٹو جو مڈول ہے ایک اشاری آٹھ بنجا یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار سولہ تک اس کی اپ ڈیٹس آتی رہی ہیں سولہ میں اس کی اپ ڈیٹس جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں تو ہم جو ایف پی لکھا ہوا ہے کیپ ایڈ والے موبائل جو ہیں فیچر فون جو ہیں ان کو کس طرح سے فلیش کرنا ہے یا ان کو کس طرح سے سوفٹ ویئر کا مسئلہ حل کرنا ہے وہ ہم پچھلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو آپ سی ایم ٹو کی پچھلی کلاسیں دیکھیں ون سے سٹارٹ کر کے تو بیسک سے میں نے فیچر فون کے بارے میں بتایا تو یہاں سے کلک کر کے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایس پی سمارٹ فون پہلے نمبر پر تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے آٹو آٹو سے یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر یہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں یہ ایم ٹی کے موبائلز کی چپیں ہیں جو کہ سمارٹ فون میں استعمال ہوئی ہیں اور یہ کافی سارے آئی سی ہیں تو ایک بڑی تعداد ہے ایم ٹی کے موبائل کی جن میں کیو موبائل وغیرہ زیادہ تر شامل ہیں اور کچھ دوسری کمپنیز جن میں ایم ٹی کی چپیں لگی ہوئی ہیں چاہے ان پر نام ہواوے کا لکھا ہو یا سیمسنگ کا لکھا ہو یا کوئی اور مارڈل ہو تو جو چائنہ کے فون ہیں جن میں ایم ٹی کے چپ لگی ہوئی ہے وہ چائنہ کے سیٹ اپ کے حساب سے سی پیو سیلیکٹ کر کے کیا جاتے ہیں آٹو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک سی پیو الگ الگ سیلیکٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ جس طرح ہم نے ایف پی فیچر فون کو سیلیکٹ کر کے جتنے اس سیٹ اپ سے موبائل جو ہے وہ سپورٹڈ ہیں ان کو چیک کیا تھا فلیش کیا ان لوگ کیا اسی طرح سمارٹ فون سے بھی جتنے یہ سی پیو نمبر یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جتنے بھی سی پیو جو سپورٹڈ ہیں وہ اس طرح صرف سمکل ایک کلک سے آپ بوٹ سیلیکٹ کر کے ان کو فلیش اور ان لوگ کر سکیں گے تو یہ تو ہے اس کی چھوٹی سی سیٹنگ اور اس سے آگے چلتے ہیں تو اس سیٹنگ سے دوسرا نمبر ہے سرویس کا تو بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ موبائل جب ہم رسیب کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی موڈل وغیرہ نہیں لکھا ہوتا کیونکہ موبائل جس طرح استعمال ہوتے ہیں تو ان میں یہ جو موبائل ہیں بیٹری کے نیچے کوئی موڈل لکھا ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ پیپر بھی نہیں لگا ہوتا جس پر موڈل لکھا ہوتا ہے تو موبائل کا سی پیو نمبر جاننے کے لیے موبائل کا موڈل جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو ٹک لگائیں گے یہاں پر یہ جو مین انفو ہے اس میں ریڈ فون انفو ایکسٹینڈرڈ انفو اور سکورٹی انفو تینوں کو ہم ٹک لگا دیں گے لیکن اگر ہم نے صرف موڈل وغیرہ ہی جاننا ہے تو ہم صرف پہلے اور دوسرے باکس کو ٹک کریں گے تیسرا باکس جو ہے وہ سکورٹی کے لیے ہے آئیے میں وغیرہ کے لیے تو موبائل کو کنیکٹ کرنا ہے موبائل پاور آف ہونا چاہیے اور موبائل کی بیٹری چارج ہونا چاہیے سافٹویر میں موبائل دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم موبائل میں سافٹویر کا کانٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت پریشانی آتی ہے کہ موبائل عموماً پرانے موبائل آتے ہیں سافٹویر کے لیے تو ان کا چارجنگ جیک جو ہے وہ زیادہ تر ڈیمج ہی ہوتا ہے تو جیک بھی ٹھیک ہونا چاہیے بیٹری بھی تقریباً تیس پرسنٹ سے پلس پلس چارج ہونی چاہیے داکہ موبائل فلیشنگ کا دوران بند نہ ہو تو یہاں سے یہ جو ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد ہم نے موبائل کو کنیکٹ کرنا ہے اور ایڈنٹی فائی پر کلک کرنا ہے تو میرے پاس میں نے آج کے لیے سیلیکٹ کیے ہیں دو موبائل ایک موبائل ہے جو ہے وہ کیو کا موبائل ہے اور دوسرا موبائل جو ہے وہ ہواوے کا موبائل ہے لیکن دونوں موبائل جو ہیں ان میں ایمٹی کے چپ لگی ہوئی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ موبائل دیکھیں کافی پرانا مادل ہے شاید یہ نہ ملے لیکن میں نے آپ کو یہ سیٹ اپ سمجھانے کے لیے یہ موبائل جو ہے وہ بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے تو یہ ایکس ٹو موبائل ہے کیو کا تو اس کی بیٹری میں ڈال دیتا ہوں اور بیٹری ڈالنے کے بعد میں اس کی بیک بھی لگا دیتا ہوں اور اب میں یہاں ایڈنٹی فائی پر کلک کر کے جب یہاں پر ویٹ فار فون آئے تب آپ موبائل کو کنیکٹ کریں جب تک یہاں پر ویٹ فار فون نہ آئے آپ موبائل کو کنیکٹ نہ کریں تو موبائل کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں مایکرو یو ایس بی کیبل سے جو کہ میرے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہے اس طرح تو آپ دیکھیں موبائل کنیکٹ ہوا اور موبائل کی جو انفو ہے وہ ریڈ کی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں میں تھوڑا سا اسے اوپر کی طرف سکرول کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں سے موبائل ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور موبائل کی انفو جو ہے وہ ریڈ ہونا شروع ہوئی ہے موبائل جو ہے اس میں 65 اکتر چپ لگی ہوئی ہے اور ہم یہاں سے یہ میڈیا ٹیک ہے اور یہاں سے میں اس کو سکرول کرتا ہوں نیچے کی طرف تو میمری کی دو اقسام ہیں ای 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 ڈی اور این اے ای ڈی تو اس موبائل میں جو چپ لگی ہوئی ہے جو میمری ہے جس میں سوفٹ ویئر رائٹ ہوگا وہ ای 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 ہی نہیں ہے بلکہ این اے ای ڈی ہے تو اور میں یہاں سے اس کو ثوڑا سکرول کرتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف دو سو چھپنے بھی ریم لگی ہوئی ہے اور کیوں کا یہ موبائل ہے اس کا برینڈ کیوں موبائل ہے اور اس کا یہ یہاں پر پروڈیکٹ نیم ہے جبکہ مارڈلیز کا ایکس ٹو ہے یہ ڈیوائس بھی یہ ایک ہی چیز ہے پروڈیکٹ نام اور ڈیوائس انڈرائیڈ ورزن اس میں ہے 4.42 اور یہاں پر یہ اس کی چپ لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی نیچے سکوٹ انفو ہے تو اس طرح سے آپ موبائل کی مکمل انفو ریڈ کر سکتے ہیں سمارٹ فون جو کہ ایمٹی کے سی پیو میں ہو اور آپ اس کے لیے استعمال کریں سی ایمٹو کا پرانا سیٹ اپ جیسے موبائل کو میں نے کونیکٹ کیا موبائل ابھی بھی آپ کے سامنے میں نے ڈسکونیکٹ نہیں کیا تو ایمٹی کے موبائل جو ہیں ان کو جب تک بوٹ لارڈر لاک کا ایشو نہ ہو کوئی بوٹ کی پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ صرف موبائل کو کونیکٹ کریں موبائل بند حالت میں کونیکٹ ہوگا تو ڈرائیور وغیرہ انسٹال کرنے کے طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ